الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا من تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام اور برادران اسلام اور میری فتماب مائیں بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت پیارے ساتھی اور دیرینہ رفیق دوست اور بھائی محترم جناب بھائی شفیق اجمل صاحب کو اللہ تعالی بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے میں عام طور پر ان کے درسِ قرآن ڈاٹ کام کو ایک بہت بڑی عالمی اسلامی یونیورسٹی کہا کرتا ہوں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا اور درسِ قرآن ڈاٹ کام کے ذریعے دنیا بھر کے اندر جس طرح عام مسلمانوں برادران اسلام اور ہماری ماں و بہنوں بالخصوص ہمارے نوجوانان اسلام میں جو خوشگوار روحانی دینی انقلاب برپا ہوا ہے اس کا اندازہ عام طور پر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو باہر ممالک جاتے ہیں اور پھر اپنے برادران اسلام سے ملاقاتیں کرتے ہیں وہ اس طرح سے حوالہ دے رہے ہوتے ہیں جیسے کسی وہ باقاعدہ فتوے کی مستند ریفرنس بک کا حوالہ دے رہے ہوں ہر ایسے موقع پر بڑا دل خوش ہوتا ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور اللہ تعالی اس سے خاموش دینی انقلاب اور اس ہدایت کی ہواوں کو پوری دنیا کے اندر چلائے اللہ ان کے عصاب مضبوط فرمائے اور اللہ تعالی ان سے مزید دین کا کام لے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے انہوں نے مہانہ نشست کے نام سے ایک پرورام کا آغاز کیا ہے جس کی آج پہلی نشست ہے اور پہلی نشست کا عنوان ہے معیشت کی بہتری کے لیے بنیادی اسباب و اقدامات یہ ایک ڈیفرنٹ سا ٹاپک ہے عام طور پر ساتھیوں کے ذہنوں میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ معیشت کا اسلام دین داڑھی ٹوپی مولوی صاحب مسجد مدرسے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے تو پہلے ہی نمبر پر اسی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے جب ہم قرآن کریم کی یہ آیت بارہ پڑھتے ہیں اور اکثر اوقات اکثر اوقات تشہد کے اندر ہم آخر میں نماز کے اندر وہ آیت بھی پڑھا کرتے ہیں رب جعلنی کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ تو جب ہم دنیا کا حسنہ اللہ سے مانگ رہے اور جب ہم دنیا کی اچھائیاں اللہ تعالی سے طلب کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مؤمن اور ایک مسلمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ وہ نہیں جو دنیا میں گرا پڑا رہے دنیا کے اندر زلت اور پسماندگی کے اندر رہے اس میں دنیا کے اندر وہ انتہائی کمزوری کی حالت کے اندر اور زوف کی حالت کے اندر رہے اور صرف اور صرف آخرت کے اندر اس کا حصہ ہو اور دنیا کے اعتبار سے وہ ایسا محکوم مظلوم مقہور اور غریب کمزور اور اس طرح کا پسماندہ رہے کہ اس کی رائے کا وزن نہ ہو اس کا وقار نہ ہو اس کی عزت نہ ہو بین الاقوامی سطح پر اس کی سٹیٹ اور مسلم ریاست کا کی رائے کا وزن نہ ہو یہ اللہ کو ہرگز مطلوب نہیں ہے حدیث ترمزی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فی الدنیا حسنہ یہ تو قرآن کی آیت ہوئی نا حدیث کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف جو قوی طاقتور جس کے آساب مضبوط ہوں اللہ کو وہ مؤمن مطلوب ہے وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو ایک ضعیف اور کمزور مؤمن ہے تو آج دنیا کی زمان میں اقتدار سنبھالنا اور سسٹم وار آف سسٹم جو دنیا کے اندر چل رہی جو دنیا میں نظاموں کی جنگ چل رہی اس میں مسلمان کا وزن ہونا چاہیے اس میں مسلمان کی رائے پوچھی جانی چاہیے اس میں مسلمان کے نظام کو فوقیت دینی چاہیے اور اس میں ایک مؤمنانہ سسٹم ہر وقت غالب ہونا چاہیے یہی وہ چیز ہے جس کو ایک نہیں سیکڑوں آیتوں میں اللہ نے بیان کیا اس کے اندر یہ لفظ بڑا قابل غور ہے جس پہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر دکھا اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں ایٹم بم تیر ٹینک گولیاں گولا بارود اس کی تیاری یقیناً یہ ہے یہ ایک پارٹ اور جز ہے کل نہیں ہے کیوں اگلی آیت کا اسی آیت کا جو اگلا جملہ ہے تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ گھوڑے تیرو تفنگ یہ موجود ہو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں پر حیبت تاری ہو حیبت تو اگر اللہ کے دشمنوں پر حیبت ٹینک اور بارود کے ذریعے سے تاری ہو سکتی ہے وہ ٹینک اور بارود مطلوب ہے خدا کے دشمنوں پر دولت اور پیسے نظام اور اسٹیٹ اور ریاست کی پائیداری اور مضبوطی کے ذریعے سے اگر حیبت اور روب اور دب دبا قائم ہو سکتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اسلام کا تقاضہ بنتی ہیں دینی طور پر یہ مطلوب و مقصود ہے دوسرے سادہ لفظوں کے اندر مسلم اسٹیٹ کی طاقت ان کی معاشی طاقت ان کی سیاسی سٹیویلٹی ان کا بین الاقوامی رول اور ان کا باقاعدہ خارجہ سطح پر داخلہ سطح پر مضبوط ہونا یہ اسلام کا تقاضہ ہے یہ دنیا حسنہ کے اندر آ رہا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے مانگا ہے اور یہ وہ بھرم روب دب دبا طاقت حیبت اور قوت ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکرے ہیں صحابہ اکرام نکرے بین الاقوامی سطح پر تاثر کیا قائم ہوگا یہ بین الاقوامی سطح پر ہمیں کیا دیکھا کس طرح دیکھا جائے گا یہ خود اسلام کو مطلوب ہے مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ علمہ کے ایک وفد کے ساتھ خانہ کعبہ گیا یعنی حرم شریف گیا تو وہاں کے جو امام صاحب تھے ماہر معاقلی مجزل اللہ علی اس سوالے میں وہ سامنے ہی خانہ کعبہ کے بالکل سامنے معزن کا کمرہ ہوتا تھا جو سب نظر آتا تھا وہاں پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ اس عبداللہ بن عبی بن سلول کو میں قتل کر دوں رئیس المنافقین تھا تو اس کی منافقت بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے غداری بہت زیادہ اور بہت غلط غلط باتیں کرتا ہے تو میں اس کو قتل کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا فرمایا نہیں اس کو قتل نہ کرو اس لیے کہ روم شام و جمن کے جو حکمران اور لوگ ہیں ان کو جب یہ اطلاع پہنچے گی تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو اپنے ہی کمپینین اور رفقہ اور ساتھیوں کو قتل کر دیا کرتے تو امام کعبہ نے فرمایا یہ ہے بین الاقوامی تأثر کیا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو یوں نہیں دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی اور اس کو ایک اور صحابی قتل کر دے معاملہ ختم نہیں بین الاقوامی سطح پر اس کا تأثر کیا پڑے گا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دیکھا ہے تو ہر دنیا کے پہلو میں سٹیویلٹی اور مضبوطی معاشی استحقام یہ اسلام کا تقاضہ ہے اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انٹرویوز کے اندر سی پیک اسلام کا منصوبہ ہے مسلمانوں کو معاش اچھا مل جائے روڈ کے دائیں بائیں ہمارے مسلم ہمارے برادران اسلام طاقت میں آ جائیں ان کی دکانیں چلیں ان کو پیسہ اچھا ملے ان کو معیشت اچھی ملے ان کو عزت ملے جان کی عزت مال کی عزت اپنی حفاظت پانچ قسم کا امن یہ اسلام کا تقاضہ ہے اور ذرا غور کیجئے معیشت کا درست ہونا کتنا ضروری ہے ایک پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء توحید کی دعوت دیا کرتے تھے مگر ہر ایک نبی کی کوئی خاص خاصیت ہوا کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقاعدہ طور پر دعوت توحید اور توحید کے لیے مستقل منیات پر دعوت دینا بت پرستی کا خاتمہ اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے جا کر توڑنا یہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ کارنامے جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے انی ترخت ملت قوم اللہ یؤمنون باللہ وہم بالآخرت کافروں میں تمہارے ملت کو نہیں مانتا میں تمہارے بتوں کو توڑتا ہوں اففلکم ولی ما تعبدون من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن مورتیوں کی تم پوجہ کرتے ہو تمہارے لیے توف ہو افف ہو تمہارے لیے جاؤ بلفعلہ کبیرہم تمہارے انہی بڑے بتوں میں سے کسی نے اس کو باقی بتوں کا بت پرستی بت پرستی کی مخالفت قدم قدم پر بت پرستی کی مخالفت حجاز کی اللہ اس دوران میں حکومت دے رہا ہے اب جب اللہ رب العزت حجاز کی حکومت دیتا ہے اور مملکت کا اسٹیٹ کا نظام ان کے حوالے اللہ رب العزت کرتے ہیں تو وہی پیغمبر جو مستقل بنیاد پر بت پرستی کے خلاف اور توحید کی بات کرتے تھے مستقل بنیاد پر توحید کی بات کرتے تھے ہر بات میں توحید کی بات کرتے تھے قدم قدم پر توحید کے خطبے دیا کرتے تھے ان کے میلوں میں جا کر توحید کا خطبہ دیا کرتے تھے ان کی مارکیٹوں میں جا کر توحید کا خطبہ دیا کرتے تھے ان کے بازاروں کے اندر جا کر توحید کی بات کیا کرتے تھے جیسے ہی اللہ رب العزت نے ان کو حکومت کا نظام دیا تو اب کیا کہہ رہے ہیں اب دو چیزیں فوراں مانگنے لگ گئے حیرت ہوتی ہے حکومت کا نظام جیسے ہی ملا اب دو باتیں کرنا شروع کر دی کیا اے اللہ میرے اس پورے علاقے کو پیس والا امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والے باشندوں کو اچھا اور عالی رزق عطا فرما نظام آیا تو فوراں اب یہ دو باتیں آگئی ایک نہیں دو مقامات پر قرآن کریم میں اور رزق بھی ایسا نہیں ورزق آلہو نہیں فرمایا من السمرات عالی درجہ کا رزق اے اللہ اب یہاں پر تو پھل نہیں اگتے دیگر ممالک سے بھی پھل یہاں پر آئیں چنانچہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ عرب کو دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حضرت ابراہیمی دعا ہے دنیا بھر کے پھل وہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہ اس میں ایک علمی لطیفے کے طور پر نکتے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر غزہ اور خوراک کا وافر نظام قائم فرمایا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیچے دعا تو ذرا آپ بتائیے وہ پیغمبر جو مستقل توحید کی دعوت دے رہا نظام آتا ہے میرے مملکت کے باشندوں کو اے اللہ پیس اور امن فراہم کر یہاں کے لوگوں کو اعلیٰ درجہ کا معاشر روزگار عطا فرما اور ہم عام طور پر سمجھتے ہیں درس قرآن پر یا مسجد کے ممبر پر یا مولوی صاحب یا داڑی ٹوپی والا مفتی صاحب مولانا صاحب جب بھی بات کرے گا تو وہ بات یہ کرے گا کہ تمام کے تمام لوگ نماز، ذکر، محاسبہ، تلاوت، قرآن بس یہی بات کرے گا زکاة، حج اور عمرہ کی بات کرے گا تراوی کی بات کرے گا یہ بات کرے گا یقیناً یہ سب بات ہے یہ تو اعلیٰ درجہ کے فرائض اور واجبات ہے اس کے بغیر تو زندگی گزارنے کا تصور نہیں ہے یہ تو فرائض اور واجبات کرنا ہے لیکن جب ہم اسلام کے مجموعے کی بات کرتے ہیں تو ہم جہت پہلووں کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے تمام کے تمام پہلووں کو سامنے رکھنا ہے اور خود اللہ رب العزت عبادت عبادت توحید کی جب بات فرما رہے تو سورة القرآش میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے یہی کہہ دینا کافی تھا میں اللہ میں خالق تم مخلوق میں معبود تم عابد میں رازق تم مرزوق میری عبادت کرو یہی کہہ دینا کافی تھا لیکن سورة القرآش میں خدای اللہ وہ لہجے پہ تو غور کیجئے نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَادَ الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوع وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف میری عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو وہ اللہ جس نے بوک کی جگہ پر تم کو روٹی کھلائیے امن دیا ہے خوف کی جگہ پر یہ ہے کسی بھی فیورٹ اسلامی اسٹیٹ اور ریاست کا حقیقی قرآنی تصور جس میں دو چیزیں ہونی چاہیے آج اقوام متحدہ اسی نتیجے پر پہنچی ہے اور انہیں ایک فیورٹ اسٹیٹ کا تصور پیش کیا ہے دنیا میں کوئی پسندیدہ اور آلہ درجہ کی ریاست کونسی ہو سکتی ہے وہ قرآن کریم سے لینا دینا ان کا کچھ نہیں لیکن وہ یہ لکھ رہے چودہ سو سال پہلے وحی کے ذریعے اللہ رب العزت جو حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمارے اس میں رب جعل حادہ بلدن آمنا ورزق آلہ من السمرات آرہا سورتے تو یہ سب کو یاد ہیں ہم ہر نماز دوسری چوتھی پانچویں نماز کے اندر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی نے سوچا کہ سورت القرآش میں اللہ نے ایک اسلامی اسٹیٹ کا تصور پیش کیا ہے اور وہ تصور کیا مملکت کے باشندوں کو امن و امان ملنا چاہیے اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو پانچ قسم کا امن اپنی جان کا تحفظ مال کا تحفظ عزت کا تحفظ اہل و عیال کا تحفظ کاروبار کا تحفظ آمنہم من خوف میں یہ پانچ قسم کے امن آتے ہیں اور اطعمہم من جوع مملکت کے باشندوں کو روزگار کے مواقع بہم میسر آنے چاہیے اعلیٰ درجہ کی معاشر اور روزگار کے مواقع میسر آنے چاہیے یہ اسلام کا تقاضی ہے اس لیے معیشت کا یہ ٹاپک دین کا ٹاپک ہے یہ اسلام کا ٹاپک ہے اور ہمارے عائمہ اور علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے محلے کے رہنے والے بے روزگار محلے کے رہنے والی بے وگان کی فیرستے ان کے پاس ہوں بخاری کی تیسرے نمبر کی حدیث میں حضرت خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہی جس میں نبی کا وہ تعارف کراتی ہے انتہ تصل الرحم تقسیب المعدوم تحمل الکل تقریض ضعیف تعینو على نوائی بالحق دس باتوں کی شہادت دیئے دس کی دس باتوں میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے روزے اور تراوی ذکر و محاسبے کا تذکرہ نہیں ہے حج اور عمرے کا تذکرہ نہیں ہے ساری کے ساری باتیں سوشل ورکنگ سے تعلق رکھنے والی ہیں آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں آپ بے وگان کے غریبوں فقراء مساکین یتیموں کے منبع ملجا مرکل ٹھکانہ ہیں آپ آنے والے ڈیلیگیشن کا اکرام کرتے ہیں وہ فوت کی آپ عزت کرتے ہیں حق کا ہمیشہ ساتھ دیا کرتے ہیں یہ اہلیہ اپنے شوہر کا تعرف کرا رہی ہیں ام المومنین نبوت کا تعرف کرا رہی ہیں بیوی سے زیادہ شوہر کو قریب سے کوئی نہیں جانتا تو یہ اسلام کا بنیادی تقادہ ہے اس لیے آج کا یہ موضوع اس کو بار بار کمپین کی شکل کے اندر چلانا چاہیے جب پاکستان میں اس وقت کئی مسائل میں ٹاپ آف دی لسٹ ایک مسئلہ ہمارے ہر عام و خاص کی زبان پر ہے کہ معیشت روزگار پیسے کی کمی پیسہ نہیں ہے غربت بہت ہے مضافاتی ایریاز کے اندر تباہی بچی ہوئی ہے لوگ سودھی قرضوں کی طرف جا رہے ہیں انٹیریئر کے علاقوں کے اندر دیہاتی علاقوں میں اربن ایریاز کے اندر ہمارے نوجوان ایو ایفس کے ذریعے قرضیں لیتے ہیں پھر بلیک میلنگ کا شکار ہوتے ہیں پھر خودکشیاں کر رہے ہیں عورتیں بچوں سمیت نہروں میں چھلانگیں مار رہی ہیں پولوں سے لوگ نیچے چھلانگیں مار کے خودکشیاں کر رہے ہیں اور ماہرین اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت بنشیات اور سب سے زیادہ اس وقت سکون آور نشہ آور عدویات کی مانگے تو جب اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے تو اب علماء کا فرض بنتا ہے آگے بڑھ کر معیشت کی بہتری کے بنیادی اسباب ذکر کریں کمپین کی شکل کے اندر اس کو ذکر کریں اس سلسلے میں حکومت کی بھی رہنمائی کریں عوام کی بھی رہنمائی کریں سماج اور سوسائٹی کو لے کر کے چلیں اور گنتی کے ایک دو تین چار پانچ چھے اسباب ہیں ان اسباب کو بیان کیا جائے اور بار بار بیان کیا جائے اور پہلا سبب وہ ہے سود خوری سے نجات جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے سماج اور مسلم سوسائٹی کے اندر معیشت درست نہیں ہو سکتی سود سے نجات اور یہ کسی کے دماغ میں آئے یا نہ آئے اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں واضح فرما دیا میں معیشت کو مٹاؤں گا تمہیں سمجھ میں آئے کے نہ آئے سود پر استوار ارگنائزیشن سود پر استوار کارخانہ سود پر چلنے والی فیکٹری سود پر چلنے والی دکان سود پر چلنے والا گھر خدا کہہ رہا ہے میں اس کو مٹا کے رہوں گا تمہیں سمجھ میں آ جائے یا نہ سمجھ میں یہ تمہاری ہڑے گے بھیسیں بنیں گی اس فیکٹری کے اندر وہ فیکٹری دھوڑ کا نظارہ پیش کرے گی مٹی اڑے گی وہاں کے مالکان دیوالیہ پن کا شکار ہوں گے ایک ٹائم آئے گا کہ اس کے مالکان فٹ پاتھوں پر آئیں گے کرزیں لیں گے موزی مرض آئیں گے محلک بیماریوں کا شکار ہوں گے اچانک موتیں آئیں گی ایکسیڈنٹ ہوں گے تواہی ہوگی میں مٹا کے رہوں گا خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کسی کو سمجھ میں آئے کہ نہ کس لیے یہ میں کیوں کروں گا اس لیے کہ تم لوگ میرے مقابلے میں جنگ پر آئے ہو 279 نمبر آیت سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تم تلوار لے کر میرے مقابلے میں میدان میں آئے ہو لہٰذا تم نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے جب آغاز تم نے کر لیا اب میری تمہارے ساتھ جنگ ہے ذرا سوچیں اللہ کے مقابلے میں کوئی انسان نعوذ باللہ جنگ کے لیے میدان کے اندر آئے کبھی وہ پنب سکتا ہے کبھی جیت اس کا تصور ہو سکتی ہے کیا کبھی وہ کامیابی کا تصور ذہن میں لا سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کنپرم ہے جس پر ایک نہیں ہزاروں قسمیں کھائی جا سکتی ہیں کہ وہ شکست کھائے گا وہ ہارے گا اللہ کے ساتھ اس کی جنگ ہے اور اس رسول کے ساتھ جنگ ہے تو سود سے نجات اچھا اب جب ہم سود سے نجات کی بات کرتے ہیں یہ میں جو کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں یہ عوامی سطح پر بھی قانونی سطح پر بھی حکومتی سطح پر بھی ہے ان میں سے ہر ایک سبب کو ہر فرد اپنے گھر تک بھی رکھے خاندان کمیونٹی برادری آئیزہ اقریبہ اور اپنی فیملی تک بھی سوچے اور پھر اوور آل لارج اس کے لیے ملکی سطح پر بھی اس کو سوچا جائے دونوں اعتبار سے بعض وقت بعض لوگ سوچ سکتے ہیں جناب بہت ساری مملکتیں ہیں وہ سود پر چل رہی ہیں مولوی حضرات کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چونکہ سود کا نظام ہے اس لیے معیشت تباہ ہو رہی ہے تو یہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں وہ تو سارا سود پر چل رہی ہیں اوہ بھائی وہ غیر مسلم ہیں نا اذا لم تستایی فسنا ماشیت مرتد بن جو پھر تم بھی نعوذ باللہ پھر تم بھی کافر بنو وہ تو غیر مسلم ہیں ان کی طرف اسلام کا جو پہلا حکم متوجہ ہے وہ توحید کا حکم متوجہ ہے کوئی جزوی حکم نہیں غیر مسلم احسائی کو یہ نہیں کہا جائے گا تُو نے زہر کی نماز کیوں نہیں پڑی ہے ہم کبھی سکھ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے تُو نے مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑی ہے ہم کبھی کسی یہودی کو یہ نہیں کہتے اس رمضان میں تُو نے روزے کیوں نہیں رکھے تھے ہم کبھی کسی ہندو کو یہ نہیں کہتے تُو نے پچھلے سال زکاة نہیں ادا کی تھی یہ جزوی جزیات احکام کے غیر مسلم مکلف نہیں ہوتے غیر مسلموں کی طرف حکم خدا مکلف اور متوجہ ہے توحید رسالت بنیادی آقائد اسلام دین اسلام کی دعوت ان کا نظام الگ چنانچہ خود قرآن کہہ رہا ہے غیر مسلم ریاستوں کی پھلنے پھولنے سے تم دو کہنا کہنا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ اللہ رب العزت فرمارا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا دنیا میں چکا چوند ان کے ملکوں کی روشنیاں ان کا پلٹنا اٹھنا بڑھنا اس چیز سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دھوکہ نہ کھائیں ان کا نظام الگ ہے جب میں اور آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے اب اسلام کے احکام ہم پر لاغو ہوں گے ہمارے لئے یہ اصول الگ غیر مسلموں کے لئے الگ ہے اس لئے اگر کوئی مسلم اسٹیٹ ہو اور پھر وہ سودی نظام پر اپنی معیشت کو استوار رکھے وہ تباہ ہو کر کے رہے گی وہ برباد ہو کر کے رہے گی پھر ایک اور سوال بھی آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے وہ یہ چلو جی غیر مسلموں کا تو معاملہ الگ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں عرب ریاستیں کئی ساری مسلم اسٹیٹ وہاں پر بھی سودی نظام حکومتی سطح پر چل رہا تو پھر ہم کیسے تباہ ہوگئے سود کی نظام کیسے یاد رکھئے قرآن کریم اور احادیث تجربہ کو سامنے رکھتے ہوئے قوموں کی ترقی اور قوموں کے زوال کے سلسلے میں دو باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں جس ملک اور قوم میں دو چیزیں جمع ہو جائیں وہ ملک لازمی تباہ ہوگا نمبر ایک بے حیائی نمبر دو ظلم جہاں ایک چیز ہوگی دوسری نہیں ہوگی وہ پنپ جائے گا یورپ کے بارے میں میں اور آپ کیا کہتے ہیں جناب بے حیائی ہے ٹھیک ہے بے حیائی ہے ظلم نہیں ہے مملکت کے باشندوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں ہے وہاں پر انصاف ہے جسٹس سسٹم انہوں نے قائم کیا ہے لوکل قومی مقامی سطح پر وہاں پر انصاف ہے اگر کسی جگہ پر ظلم اور بے حیائی دو چیزیں عام ہو جائیں گی یہ سارے کے سارے اثرات آئیں گے اس لیے کسی کے دماغ میں آئے یا نہ آئے اور پھر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے سود سے کوئی فیکٹری ہے وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ تو روزی اور رزق بڑھ رہا ذہن سے نکال دیجئے رزق صرف پیسے اور کرنسی کا نام نہیں ہوتا کبھی رزق صرف پیسے اور کرنسی کا نام نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کے ٹاؤن میں آپ کی بستی میں آپ کے عراق محلے کے اندر کوئی ایک فیکٹری ہے جو سود پر چل رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی وہ تو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ کو نہیں پتہ وہ تباہ ہو رہی ہے تباہی کی طرف جا رہی ہے اور تباہی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے کم ہو جائیں کہ کرنسی کم ہو جائیں نا رزق ایک بہت بڑا مانا رکھ عزت یہ بھی رزق ہے صحت یہ بھی رزق ہے آفیت یہ بھی رزق ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس وقت آپ کو ایک بندہ پانچ لاکھ روپے دے دے پانچ لاکھ روپے مل گئے آپ خوش ہو گئے لیکن ایڈ دا سیم ٹائم اسی آدمی کی طرف سے آپ کے گھر کے اندر یہ معاملہ ہو جائے کہ کسی آپ کی بیوی بیٹی یا بیٹے کو کینسر کا مرض لگا دیا گیا تو ذرا بتائیے اس پانچ لاکھ کو آپ رزق کہہ سکتے ہو یہ کبھی بھی رزق نہیں ہے کرنسی کی بڑھوتری کو رزق کس نے کہہ دیا بھائی نینانوے کا چکر پیٹ سے سوچنے کی عادت دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنے کی عادت اور یہ سوچنا کہ یہ روپے بڑھ گیا صرف اسی کو رزق کہا جائے ہرگز نہیں آج بے شمار ہمارے بیوروکریسی کے اندر افراد ہیں اور کچھ کو تو میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں حیرت ہوتی ہے ایک ایک دن میں ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے رشوت لیتے ہیں لیکن اچانک ایکسیڈنٹ کی اموات ان کے گھروں میں کینسر کے مرض ان کے گھروں میں بے سکونی لڑائی جھگڑے اور راتوں کی اور دن کی تباہیاں اور ان کے رشتے ناتوں کا کاٹ کھانا اور قتل غارت گری خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں یومیہ ساٹھ لاکھ روپے کمائے جا رہے ہیں کیا اس کو رزق کی سلامتی کہہ سکتے ہیں کیا یہ رزق ہے کیا اس کو معاشقی بہتری کہہ سکتے ہیں ہرگز نہیں اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے وہ تباہ ہوگا جو سود پر چل رہا خدا رات پچتر سالوں میں قوم اور حکومت اس بات کو سمجھے اور کتنے دکھ کی اور درد دل کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے غم کی بات ہے ابھی عوام کو دیکھیں کہ خواست کو آئی ایم ایف سے ہمیں قسط مل جائے آئی ایم ایف سے قسط مل جائے سیاست دان بھی دینی سیاست دان بھی آئی ایم ایف سے قسط مل جائے چونتیس قسطیں پہلے مل چکی ہیں کیا ہوا پاکستان کا کون سی بہتری آئی ہے اور جو ابھی تازہ بجٹ پاس ہوا ایک لفظ نہیں کہا گیا سود کے خلاف پورے بجٹ میں ایک لفظ نہیں کہا ہے اسمبلی کے اندر پارلیمٹ کے اندر سود کے خلاف ایک پالیسی کا ایک لفظ ایک نکتہ نہیں پیش کیا گیا ہاں ہم سود کے خلاف معیشت کو استوار کرنے اور غیر سودی معیشت کو استوار کرنے کے لیے سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلوں اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلوں عدالت کے فیصلوں وفاق شریع عدالت کے فیصلوں پر اب یہ یہ ہم بہتری یا پیشرفت کرنے جا رہے ہیں ایک لفظ نہیں کہا گیا کیسے خدا کی رحمت آئے گی زنا سے بڑا جرم ہے قتل سے بڑا جرم ہے ڈاکے سے بڑا جرم ہے سگی ماں سے زنا کرنے کے مترادے پہ سود ایک دیر ہم کسی مولوی مفتی کا فتوہ نہیں میرے یہ داڑی مونٹے حضرات یا سیکولر حضرات یا لبرل حضرات خدارہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے نبی کی صحیح حدیث ہے میرے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کسی سکول آف تھوٹ سے اختلاف ہو سکتا ہے کوئی مسلک سے اختلاف یہ مسلک کی بات ہی نہیں ہے یہ کسی مذہب مسلک کی بات ہی نہیں ہے یہ دیوبندی بریلوی کا معاملہ ہی نہیں ہے یہ کسی ورقے کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ خدا کا قرآن جس کو سب مانتے ہیں سب کے سب مانتے ہیں نبی کی صحیح حدیثیں علماء بیٹھے پوچھیں صحیح مسلم کی حدیثیں یہ اور ذرا یہ بتائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی ایک روایت میں فرما لعناللہ آکل الربا موکل الربا وکاتبی وشاہدی ایسا بجٹ بنانے والے جو سود کے نظام کو پروموٹ کر رہے ہوں لکھت پڑھت کرنے والے کھانے والے کھلانے والے اس پہ گوا بنانے والے اللہ کی لانتوں ان پر ذرا بتائیے جب اللہ تعالی کی لانت کر دیئے تو اس بجٹ میں خدا کی رحمت آ سکتی ہے اس گھرانے پر خدا کی رحمت آ سکتی ہے کیوں نہیں پچھتر سالوں میں ہم اجتماعی توبہ کرتے کیوں نہیں ہمارا پورے کا پورا سماج اس توبہ پر آتا کیوں نہیں سیاسی جماعتوں کی پریارٹی میں یہ بات آتی کیوں ہم اللہ کے سامنے استقبار نہیں کرتے اتنا بڑا جرم ایک لفظ خدا کی قسم اس بجٹ کے اندر تلاش ہم کرتے رہے ہم تلاش کرتے رہے پارلیمنٹ کی تقریروں کے اندر ہم تلاش کرتے رہ گئے شاید یہاں کوئی بات شاید یہاں کوئی بات شاید یہاں کوئی بات لیکن سود کے بارے میں ایک بات نہیں بلکہ ساری کے ساری بات اور اللہ بچائے ہمیں تو کہا جاتے ہیں ہم تنگ نظر ہیں یا علماء بیٹھیں ان سے پوچھیں جب کوئی آدمی سودی قرضہ وصول کرے اور اس کے اوپر باقاعدہ ٹی وی پر آ کر کے وہ یہ کہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو یہ قرضہ مل گیا شریعتبار سے اس کا حکم کیا ہوگا ہم کوئی فتوہ نہیں لگا رہے میرے دویسی مزاج ہی نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں یہ فتوے لگانا لیکن خالص اسلامی نقطہ نظر سے ایک سوال لکھیں محترم جناب مفتی صاحب السلام علیکم ایک آدمی ہے یا ایک مجموعہ ہے یا ایک کمیونٹی ہے یا ایک ملک ہے وہ ایک سودی قرضہ کسی سے لینا چاہے کوشش کر کرتے 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 سالہ سال کی کوششوں کے بعد اس کو مل گیا وہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ مجھے یہ قرضہ مل گیا اس اعتبار سے شریعت اور پر اس کا حکم کیا رہ جاتا ہے کیا اس کا حکم رہ جاتا ہے کہاں ہم جا رہے ہیں کس دلدل کے اندر جا رہے ہیں کوئی ایک آیت ہے سود کے خلاف اور یہ جو لفظ ہے یہ تو یاد کر لینا یم حق اللہ الروا عجیب و غریب آیت ہے اللہ تعالی یہ کہہ سکتے تھے میں اس پہ عذاب دوں گا اللہ تعالی یہ کہہ سکتے تھے اس پہ گناہ ملے گا لیکن اللہ تعالی کہہ رہے مٹاؤں گا میں میں اس معیشت کو مٹا دوں گا میں سود کو مٹاؤں گا تو جس سود کے معاملے پر کوئی ادارہ اگر استوار ہو وہ پنپ جائے نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بڑی اہم بات بھی کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جب کبھی سود کے خلاف یہ بات ہوتی ہے تو ہمارے جتنے نمازی ساتھی جتنے افراد ناظرین و سامین وہ سب اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مولوی صاحب بات کر رہے ہیں یہ حکومت کو متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ تو حکومتوں کا کام ہے بینکوں سے سود یہ پوری پاکستان کے بینکوں کے اندر جو سیونگ اکاؤنٹ کھلے ہیں کنونشنل بینکوں کے اندر ذرا مجھے بتائیے یہ کیا حکومتوں کے اکاؤنٹ ہیں سارے یہ میری گلی محلے کے برادران اسلام کے اکاؤنٹ نہیں ہے ہر گھر اس کے اندر ملوث ہے ہر گھر اس میں ملوث ہے جو سیونگ اکاؤنٹ کھول کر کے بیٹا ہوا ہے وہ سودی نظام کو پروموٹ نہیں کر رہا کھا رہا سود کو کھلا رہا سود کو اس کی بیوی اس کے بچے جو راضی وہ خود وہ اللہ کے خلاف اس وقت میدان میں نکلے ہوئے اور تلوار اٹھائے ہوئے اور وہ تلوار اٹھائے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس کا سیونگ اکاؤنٹ ہے میں بھائی شفیق اجبل صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں اور تو آپ کوئی امید نہیں رہی سودی نظام کے خاتمے کے سلسلے میں اچھا ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ جب کبھی بھی یہ بات کی جائے تو قانونی اسلام ہم سب کی توجہ قانونی اسلام پر جاتی ہے قانونی اسلام وہ تو میرے اور آپ کے شاید اختیار میں نہ ہو وہ تو جو مقننہ ہیں مقتدرہ ہیں عرباب اقتدار ہیں یہ شاید ان کے لیکن یہ جو انٹیریئر کے علاقوں کے اندر اور یہ جو تمام مضافاتی علاقوں کے اندر مختلف ایپس اور یہ جو ٹرانزیکشن ایپس کے ذریعے سے لقم چند ہفتوں میں لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے اور بلیک میڈنگ اور پھر اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنا اس کو قتل کرنا اس کو جا جا کر بھیجنا اس کی نوکریاں جا کر ختم کروانا معاشرے میں اس کو برباد کرنا یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے سود کی یہ لانت کے یہ شاخصانے ہیں یہ برگو بار ہیں یہ برانچیں ہیں سود کی لانت کے کیوں ہم اس کے خلاف کمپین نہیں چلاتے سیونگ اکاؤنٹ کے خلاف کمپین کیوں نہیں چلائی جاتی اس لیے درس قرآن کے ذریعے مستقل طور پر صرف اور صرف اسی ایک چیز کو لے کر اس کی سیریز چلانی چاہیے صرف اس ایک چیز کو لے کر کے سیریز چلانی چاہیے ٹائم کم ہے تو میں معیشت کی بہتری کے بنیادی اسباب میں سے پہلا سبب جس کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمیں سود خوری سے بچنا ہے اور اپنی خواتین سے درخواست کرتا ہوں پوچھو شوہروں سے تمہاری سیلری کا اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ تو نہیں یا ہمارے گھر کا جو گھر کا بینک اکاؤنٹ وہ سیونگ اکاؤنٹ تو نہیں ہے اس میں مہانہ بنیاد پر سود لگ کر آتا ہے اس کے خاتمے کی کمپین چلائی جائے اس کے خاتمے کی تحریک چلائی جائے پورے سماج اور سسائیٹی کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر سیونگ اکاؤنٹ ہے اور کنونشنل بینکوں کے اندر ہے تو ایک یہ بہت بڑا جرم ہے جو سرکاری سطح پر بھی حکومتی اور عوامی سطح پر ہمارے سماج اور معاشرے کی سطح پر عام ہوا پڑا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اور عجیب و غریب بات یہ ہے ہم اپنے اوپر تو کوئی ذمہ داری سمجھتے نہیں ہیں سود کے خلاف جب کبھی کوئی مظاہرہ ہوگا تو ہمارے جتنے شوراکار روڈ پر نکل کر اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہوں گے ان کے اپنے اکاؤنٹ بینکوں کے اندر سیونگ کھلے ہوئے ہوں گے لیکن چونکہ وہ حکومت کے خلاف نعرے لگانا ہے اس میں دلچسپی زیادہ ہے تالیاں پیٹنی ہے نعرے لگانا ہے یہ جو آج کل ٹرانزیکشن اور ایفس کے اوپر جو سود کا معاملہ چل رہا ہے یہ تو علماء بیٹھیں ان سے پوچھیں یہ تو اہد رسالت اور اہد رسالت سے پہلے والا مہاجنی سود ہے یہ تو وہ والا سود ہے جو ہندو بیاج جس کو کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ باقاعدہ کسی کے پاس جاتا تھا میرا باپ مر گیا اس کی لاش پڑی بھی ہے اس کو کفن دفن کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آگے وہ بنیاں کہا کرتا تھا بھئی میں تم کو پیسے کیوں دوں تجھے اپنے والد کو دفنانا ہے اس کے لیے کفن دفن کیا تجھے پیسہ لینا ہے آخری رسومات کے لیے ٹھیک ہے یہ بہن نے تیر کو سو درہم دے دیا یہ دیئے لیکن بتاؤ تم اس کے اوپر مجھے کتنا بیاج دوگے وہ بینکوں والا رضا مندی والا سود نہیں وہ بھی سو فیصد حرام ہے اس میں کوئی فرق نہیں حرام ہونے میں کوئی فرق نہیں لیکن یہ تو وہ ظالمانہ مہاجنی سود ہے جو اہدِ رسالت سے پہلے مروشتہ آج ہماری گلی کوچوں کے اندر عام ہو گیا ہے معیشت کی کمزوری کی وجہ سے نوجوان دھڑا دھڑ اس کے اندر ملوث ہیں اس کے خلاف باقاعدہ کمپیر چلانے کی ضرورت ہے ہماری معیشت کی بہتری کا پہلا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمیں سود خوری سے بچنا ہے اس کے بغیر ہم اپنی معیشت کو درست نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پر ہمارے پورے سماج اور پوری سوسائٹی کے اندر جس چیز کا انتہائی انتہائی ہر بندہ جس میں ملوث ہے وہ ہے اسراف اور فضول خرچی سرکاری سطح پر بھی عوامی سطح پر بھی میں آپ سے سچ کہتا ہوں پورا ملک اس میں ملوث ہے امیر بھی ملوث ہیں غریب بھی ملوث ہیں اور حیرت ہوتی ہے جب کبھی ہمارے سماج میں جو شادیاں ہوتی ہیں ہمارے اپنے خاندانوں میں آپ کے اسی علاقے میں اسی ناظم آباد میں اسی لیاقت آباد میں اسی ڈیفنس کلیفٹن میں ان شادیوں میں صرف آپ ایک کام کیجئے اوور سیز پاکستانی جب کبھی ان شادیوں کے اندر آتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس پاکستان کے بارے میں ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہم انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہم اپنے اپنے غیر مسلم ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے اس پاکستان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ اس کی معیشت تباہ ہے اس کی ایکانومی کمزور نوزبالہ یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے یہ تباہ ہو گیا سودی قرضوں پر چلنے والا ملک وہ تصور نہیں کر سکتے ہمارے ان شادیوں کا میں ابھی حال ہی میں مسخت اومان کے اندر سے کئی تباہ وہاں گیا وہاں کی شاد کروڑوں پتی عرب کروڑوں پتی کھرموں پتی کیا نظام ہے شادیوں کا مسجد ہوتی ہے تقریبا پورے ملک کے اندر سلطنت اومان کے اندر اور بھی کئی عرب کنٹریز کے اندر مسجد ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حال ہوتا ہے ایک تیخانہ ہوتا ہے ایک اوپر کا حال امیر ہو یا غریب وہاں جا کر کے نکاح ہوگا مسجد کے ساتھ ہی مسجد کے حال کے اندر اس نکاح کے بعد وہیں پر کھانا ہوتا ہے ایک ڈش مندی جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں بریانی جیسے کہ ہم سمجھ لیں کھانا چاول وہ ہوگا کروڑوں پتی بھی کیوں نہ ہو نہ اس کو کوئی عیب سمجھا جاتا ہے نہ کوئی برا بلا سمجھا جاتا ہے سب کے لیے وہی ایک ڈش ہوگی اگر کوئی بہت زیادہ پرتقل و انتظام کرنا چاہے گا تو چاولوں میں جو پہلے سے بوٹیاں اور گوشت ہیں وہ تو موجود ہیں وہ ہر ایک تھال طبق کے اندر وہ اوپر سے کچھ تھوڑے سا اور بھی آ کر گوشت ڈال دے گا nothing اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے کروڑوں پتی افراد کی شادیوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں ان لوگوں کی دولت کا یہ ان لوگوں کی شادیوں کا تصور ہے اور پرسوں میں نے یہاں کیراچی میں ایک شادی کا ایک شادی اٹینڈ کی ہے جس کے ڈیکوریشن کا خرچہ پچپن لاکھ روپے آیا ہے صرف ڈیکوریشن کا خرچہ اور یہ جو ہم بیٹھے ہوئے اس وقت استغفراللہ کہہ رہے ہیں نا ہم میں سے ہر ایک اس کے اندر ملوث ہے ہر ایک ایسی شادیوں میں روزانہ جا رہا ہے یہ ہمارے شادی حالوں میں چلے جائے اور ان کے کھانوں کے آئٹم دیکھیں ایک ٹائم پر کھانے کے آئٹم کون کھا سکتا ہے کتنا زائے ہوتا ہے اور کس طرح سے زائے ہوتا ہے اور یہ کون سے ملک کے باشندے کر رہے ہیں جو ڈیفارٹ پر کھڑا ہے اور ہم پھر رونا روتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں معیشت کی کمزوری کچھ معیشت کی کمزوری نہیں ہے ایک بہت بڑے ذمہ دار ساتھی میں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ کہاں کس نے کہہ دیا معیشت کی کمی میں ان سے کہتا رہا کہ کراچی کے مضافاتی ہے ریاض میں جائیے وہاں پر اس وقت اللہ بچائے اللہ بچائے کہ کیا حالت چل رہی ہے یعنی بے شمار جنسی بے راہ روی عام ہو گئی اور کیا کیا حالات نہیں چل رہے اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں آٹا چینی پتی کے لیے ترس رہے اور دوسری طرف انہوں نے اسی سماج کی دوسری تصویر دکھائیں جائیے باروی کیوٹر نائٹ پر اگر آپ کو آرام سے جا کر کے کوئی سیٹ مل سکے جائیے آپ ان تمام کے تمام بڑے ہوتلز کے اندر وہاں آپ کو سیٹ نہیں ملے گی شادیوں میں جائیے تقریبات میں جائیے اسراف اور فضول خرچی کی تصویر بنا ہوا ہے یہ پورا معاشرہ پورا معاشرہ مسرفانہ اخراجات کی تصویر بنا ہوا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے اچھا یہ تو یہاں پر معاملہ ہے میں چونکہ کونسل اف اسلامی کا ایڈیالوجی کا ممبر ہوں اسلامباد بہت زیادہ جاتا رہتا ہوں آپ تصور نہیں کر سکتے تصور نہیں کر سکتے جو ہمارے سرکاری سطح پر اور ہمارے پارلیمنٹیرین کی سطح پر اور ہمارے سیاستدانوں کی سطح پر اور جو سیاسی تقریبات کے اندر پروٹوکول کلچر کے نام پر جو مسرفانہ اخراجاتے ہمارا آپ تصور نہیں کر سکتے کہیں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ اس ملک کی تقریب ہے یا اس ملک کے عوام کی تقریب ہے کہ جس ملک کے معاشی حالات یہاں تک پہنچے ہوئے تو ذرا سا یہ بتائیے آپ اس کو ذرا نمائز کرتے ہوئے گھر تک لے آئیں ایک گھر ہو ذرا تصور کیجئے توجہ کے ساتھ اس کو سنیں ایک گھر ہو اور اس گھر کے پانچ بیٹے چار بیٹے بیٹیاں وہ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی پڑوس میں جا جا کے کرزے مانگے کرزے مانگ رہے ہو اور اسی گھر کی حالت یہ ہو کہ آلہ درجہ کے ہر کھانے کے ٹائم پہ بے شمار کھانے لگے ہوئے ہو بوفے سسٹم چل رہے ہو اور شاندار گاڑیاں ہو شاندار کلرز بڑے گھر گاڑیاں اور لگجری لائف سٹائل ہو اور اسی گھر کے پانچ افراد پڑوس میں ہے کہ گھر جا جا کر کے کرزے مانگ رہے ہو یہ کس قسم کا تصور ہے بھائی یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں جو ریاست کی سطح پر حکومتی عدے پر آئے گا وہ دوسرے ملکوں میں پڑوس کے ملکوں میں جا رہے ہیں اور کرزے مانگ رہے ہیں اور وہی لوگ خود ہمارا نظام بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کرزے مانگے جا رہے ہیں اور ان کی اپنی حالت یہ ہے ان کے جہاز ان کی لگجری لائف سٹائل ان کے خراجات ان کا بوفے سسٹم ان کے کھانے کے نظام پروٹوکول کلچر پروٹوکول کلچر پر ان کے کروڑوں اربوں روپے کا زیا دیکھئے عوام بھی اس کے اندر مبتلا حکومتی سطح پر بھی ہم اس کے اندر مبتلا جب تک ان مصرفانہ اخرا اور سود کے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا اللہ نے فرمایا کیا کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ اور اللہ نے فرمایا مٹاؤں گا اور تفزیر والوں کے بارے میں خود قرآن کیا کہہ رہے ان المبذیرین اکانو اخوان شیطین یہ شیطان کے بھائی ہیں یہ شیطانی لوگ ہیں یہ شیطانی کام کرنے والے لوگ ہیں یہ خود اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کیسے اسراف اور وضو الخرچی والے پنپ سکتے ہیں کبھی نہیں پنپ سکتے ہمارا گھر قرضے پر چل رہا اور پھر قرضے لیتے ہیں اور قرضوں پر ہم یہ سارے کے سارے مسرفانہ اخراجات کرتے رہتے ہیں اور اس کو ہم نے اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لیا مشغلہ بنا لیا قرضے لو اور پھر اس کو اڑا دو قرضے لو اور پھر اس کو لیکجری لائیو سٹائل کے اندر اڑا دو یہ دوسرا بڑا بنیادی سبب اور تیسرا بڑا بنیادی سبب چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے احادیث کی روح سے یہ اب بات ارز کر رہا ہوں اپنے سماج معاشر خاندان عزہ جو اس بات کو پسند کرتا ہو جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناتے جوڑے صلح رحمی رشتے ناتے جوڑنا اب یہ کسی کو لوجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے اگر آپ کو یا مجھے پیسے زیادہ چاہیے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا جو بندہ غربت کا علاج چاہتا ہے رشتے ناتے جوڑے اپنے رشتہ داروں عزہ اقریبہ کی خبرگیری کرے ان کی تیمارداری کرے ان کی مسئبت کے وقت میں ان کا ساتھ دے حقوق العباد حقوق العباد پڑوس احباب عزہ اقریبہ کی تیمارداری ان کی خاطر توازو ان کی مدد ان کی نسرت اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو صلح رحمی کرنی ہوگی اور صرف صلح رحمی کرنے سے یہ نہیں ہوتا تین اور انعامات بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اگر کوئی چاہتا ہے پیٹ پیچھے اس کی تعریف ہو مرنے کے بعد اچھے لفظوں کے ساتھ اس کو پکارا جائے اگلی عجیب بات جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو عجیب اور جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق و معاش میں اضافہ ہو ان تین انعامات کو اگر کوئی لینا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ رشتے ناتے جھوڑے اب ہم حیران ہیں کہ بھئی میرے کو پیسے زیادہ چاہیے تو میں عجیب اور اقریبہ کے ساتھ اچھا تعلق رکھوں تو بھئی آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ جائے یا نہ سمجھ میں آئے اس کی لوجک کیا ہے پیچھے منطق کیا ہے وہ اپنی جگہ لیکن حقیقت یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور دراصل اس کی وجہ بھی وہ ہے جو سورہ رات کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر سترہ میں بیان کی اما زبد فیدھب جفا و اما ما ینفع الناس فیمکس فی الارض اللہ رب العزت باقیدہ مثال دے رہے ہیں کہ جب پانی آتا ہے پہاڑوں سے آبشار جھیل ندی کی صورت میں جب نیچے پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے چونکہ اس جھاگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کچھ ہی دیر کے بعد اس جھاگ کو ہوا میں اڑا دیتا ہوں و اما ما ینفع الناس فیمکس فی الارض لیکن جس چیز سے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے وہ کیا ہے پانی جھاگ نہیں پانی فیمکس فی الارض اللہ اس کو زمین میں قرار عطا کرتا ہے اللہ اس کو زمین میں ٹھہرا اور استحقام عطا کرتا ہے چونکہ اللہ اس کو زمین کو کولڈ سٹورج بناتا ہے وہ ندی نالے پانی آبشاریں جیل دریا سمندر کی شکل کے اندر وہ پانی محفوظ ہوتا ہے کیوں اس سے نباتات ہیوانات انسانوں کی زندگی اس سے وابستہ ہوتی ہے اس کو آگے بیان کرنے کے بعد فرما اللہ یہی مثال انسانوں کے لیے بھی بیان کرتا ہے جو فرد اپنی کمیونٹی کے لیے نفع بخش ہوگا جو اپنے عزہ اقریبہ کے لیے جس کا وجود نفع بخش ہوگا جو اپنے رشتداروں کو نفع پہنچانے والی باڈی اور وجود رکھے گا اللہ اس کو زمین کے اندر استحقام اور قرار عطا کرے گا سیلہ رحمی رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے رشتے ناتے چوڑنا رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے ہم یہ کہتے ہیں عام طور پر خطوط آتے ہیں خواتین پوچھتی ہیں فلانے جو رشتدار ہیں فلانے جو لوگ ہیں وہ تو ہمیں اپنی خوشی غمی میں نہیں بلاتے ہم نے کٹ آف کیا ہوئے وہ تو ہم سے یوں لڑتے ہیں ہم نے بائی کارٹ کیا ارے بھائی وہ کیے ہوئے نا انہوں نے تم نہ کرو تم ملو تم تعلق رکھو اس وجہ سے نہیں کہ تم کو ان کو راضی کرنا ہے اس وجہ سے کہ تم کو اپنی زندگی بڑھوانی ہے کہ نہیں بڑھوانی بھائی تم کو اپنے رزق میں اضافہ چاہیے کہ نہیں چاہیے تم کو مرنے کے بعد اچھے ناموں سے یاد ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے اللہ کی رضا چاہیے کہ نہیں چاہیے اگر تم کو اپنا مفاد عزیزیں ان رشتداروں کے ساتھ ان کے بائی کارٹ کرنے کے باوجود بھی اچھا تعلق رکھو یہ ہے اللہ کا دیا ہوا نبوی نظام خدای وحی والا نظام رشتے ناتے جوڑنا چوتھا نمبر صدقہ و خیرات اور سوشل ورکنگ معیشت کو بڑھانے کے لیے صدقہ و خیرات اور سوشل ورکنگ اسی آیت میں دو سو چھتر میں اللہ رب العزت کیا ہے یمحق اللہ اور ربا فرما رہے اگلے حصے میں کیا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَات اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے صدقہ و خیرات کرنے والا غریب ہو جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہمارے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ صحیح صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں چار بندوں کو ساری زندگی تلاش کرتا رہا مجھے ملا کوئی نہیں چار بندے ماں باپ کا نافرمان دنیا میں عزت پا جائے نہیں ملا ظلم کرنے والے کو دوبارہ دنیا میں ظلم کا بدلہ ہی دنیا میں نہ چکھا دیا جائے نہیں ملا حج کرنے والا ہو غریب ہو جائے نہیں ملا صدقہ و خیرات کرنے سے کوئی غریب ہو گیا ہو مجھے نہیں ملا آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا نہ سنا ہوگا میں نے سن 2018 میں فلان بیوہ کو راشن دیا تھا تو میں غریب ہو گیا کبھی سنا ہے کسی نے میں نے مسجد میں چندہ دیا تھا تو میں غریب ہو گیا میں نے 2019 میں چند دوستوں کو کھانا کھلایا تو میں غریب ہو گیا میں نے اپنی گلی کی فلان بیوہ یا غریب کی مدد کی میں غریب ہو گیا یا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ہاں یہ ضرور سنا ہوگا کاروبار کیا تھا نقصان ہو گیا مکان بنایا تھا نقصان ہو گیا بزنس کیا تھا نقصان ہو گیا یہ سنا ہوگا صدقہ کیا تھا میں غریب ہو گیا یہ آپ نے کبھی کسی کی زبان سے نہیں سنا ہوگا گھروں میں صدقے کی عادت ڈالیں اور جب صدقے کی ہم بات کرتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے بڑے پیمانے پر صدقہ کیا جائے کوئی ضروری نہیں ہے اپنی استطاعت کے مطابق مائیں کریں بچوں سے کروائیں بیٹیاں صدقہ کریں باپ کریں صدقے کی عادت ڈالیں اور نہیں کچھ آ سکتا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا پانی کا گلاس پلا سکتے ہو وہ دے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سالن پکاؤ اس میں شوربہ اضافہ کر لو پڑوسی کو کھلا دو کھانا کھلا دو قرآن بھرا ہوا ہے صدقہ کرنے سے اور صدقہ کرنے کی جتنی آیتیں ان میں جہاں آخرت کا جو سواب بیان کیا گیا وہاں اللہ رب العزت نے اللہ دنیا میں بڑھا چڑھا کر کے دے گا پتا چلا معیشت کی بہتری کا ایک سبب یہ ہے سوشل ورکنگ کی جائے رفاہی سماجی کام کیا جائے صدقہ و خیرات کا احتمام کیا جائے سادگی اپنائی جائے یہ بہت ضروری ہے میں ابھی انگرینڈ سے آیا تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمارے لوگ جاتے ہیں نا باہر ممالک میں واپس آتے ہیں تو مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں یا ان کی کئی برائیاں بھی ہیں ارے بھائی جو وہاں کی اچھائی ہے تو اس کو بیان کرو انگریز کو میں نے انتہائی سادہ پایا ان کے گھروں کو سادہ پایا ان کے ہاں شوشا ریاکاری دکھاوے کا چکر ہی نہیں ہے اور یہ دنیا ہے دارالاسباب ہے جو اسباب اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس اسباب کے نتیجے میں اس کو وہ مسبب وہ مشروط اختیعاتا کریں گے سہولتوں کا انہوں نے انتظام کیا ہے شوشا کا انتظام نہیں کیا ہوا سہولت اور راحت کا انتظام بھرپور ہے کسی وقت موقع ملا تو پھر میں اس کو ذکر کروں گا ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آتے اور ان کو بیانی نہیں کرتے چائنہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ بہت ترقی آفتا ہے نا چائنہ میں سوشل میڈیا نہیں ہے چائنہ میں واتس اپ نہیں ہے چائنہ کے اندر گوگل نہیں ہے چائنہ میں فیس بک نہیں ہے یعنی ہانگ کانگ سے جا رہے ہیں اگر آپ ٹرین پر اور جیسے آپ چائنہ کے بارڈر کراس کر کے آپ انٹر ہوں گے آپ کا موبائل بند ہو جائے گا یعنی اس میں یہ سارا سوشل میڈیا نہیں ان کے اپنا ایک فیس چیٹ ہے ہمارے نوجوان تو تباہ و برباد ہو گئے سوشل میڈیا کے ہاتھوں اور ہم سمجھتے یہ ترقی کی چیز ہے تو چائنہ تو ہم سے زیادہ ترقی والا ہے ہم کرزیں مانگتے پھر رہے کبھی آ کر کے وہاں کے لوگ ہمیں یہ چیزیں نہیں بیان کرتے میں تو حیران رہ گیا جو چیزیں وہاں جا کر کے دیکھیں ان ممالک کے اندر اس کو کسی وقت بیان کرنے کی ضرورت ہے جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم بیان کریں وہاں کی صفائی سترائی کو بیان کریں وہاں پر کوئی کسی کے کام انٹرفیر نہیں کرتا وہ بیان کریں گھر ان کے چھوٹے چھوٹے مگر صاف سترے وہ ہم بیان کریں ان چیزوں کو ہم بیان نہیں کرتے سادگی کی پوری تحریک چلانی ہوگی جب تک سادگی کی تحریک نہیں چلائیں گے ہم معیشت کو درست نہیں کر سکتے یہ جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے یہ اسلام کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے تاجروں کو خاص طور پر اس طرف اور تاجر کیا ہر عام و خاص کو اس کی طرف بھرپور متوجہ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں بلا ضرورت امپورٹ پہ کٹ لگا کر ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے اور یہ اسلام کا تقاضہ ہے کیوں اسلام کا تقاضہ اب آپ کہیں گے کیسے جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں کتوں کی غزا کیا پاکستان کے اندر ہمارے پاس کتوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کاسمیٹکس کی اشیا اس کے نتیجہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کا ملک کا پاکستان کا ڈالر باہر جا رہا ہے اور وہاں سے ڈالر نہیں آ رہا اور یہ ڈیفیزنٹ کی صورتحال کیا ایکسپورٹ امپورٹ کی کسی بھی تاجر کسی بزنسمن سے پوچھئے یعنی جب ہم یہاں سے چیزیں تیار کر کے باہر ممالک بھیجیں گے تو کیا ہوگا وہاں سے ڈالر اندر آئے گا ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ ہم نے چیزیں بیچی ہیں وہ ڈالر میں ادائیگی کریں گے بین الاقوامی تجارت میں ڈالر کے اندر ادائیگی ہے تو وہاں سے ڈالر یہاں آئے گا اور اگر ہم نے یہ کام کیا وہاں سے چیزیں منگوائیں تو اس کے نتیجے میں یہاں کا ڈالر وہاں جائے گا اور جو اس وقت ڈیویزن کی صورتحال کمی کی صورتحال چل رہی ہے وہ کیا جو ڈالر ملک میں آ رہا ہے فرض کریں وہ ہے ایک لاکھ اور جو ڈالر ماہانہ بنیاد پر ملک سے جا رہا ہے وہ ہے پانچ لاکھ جس کی وجہ سے ہم اور زیادہ تباہی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں تو یہ امپورٹ پر کٹ لگا کر ایکسپورٹ کو بڑھانا یہ ہے اصل بنیادی کام ہمارے جو تاجروں کو اس کی طرف آنا چاہیے اور یہ صرف تاجروں کا مسئلہ نہیں عوام الناس کا بھی یہ مسئلہ ہے کیا ضرورت ہے کہ ہم ان لگجری گاڑیوں کو یعنی آپ حیران ہوں گے میں ابھی دھو تین ہفتے پہلے کی بات ہے انگلینڈ سے آیا انگلینڈ کی برطانیہ کا نام اور ہم کیا سنتے آئے برطانیہ برطانیہ میں نے کبھی نہیں سنا کسی نے آ کر کہ ہم کو یہ بات بتائی ہو میں نے برطانیہ کی سڑکوں پر اس طرح کی گاڑیاں نہیں دیکھی جو پاکستان میں ایسی لگجری گاڑیاں یہ پرادو یہ لینڈ کروزریں یہ فورچنر یہ گاڑیاں وہاں نہیں ہیں ہر عام آدمی کے بعد عام سی کار ہے چھوٹی کار ہے عام گاڑی ہے عام کاروں میں گھومتے ہیں اربو ڈالر ہم نے اپنے ان گاڑیوں پر تباہ و برباد کر اس طرح کی لگجری گاڑیاں بہت دیر تک روڈ پر تلاش کرنے کرنے کے بعد ایسی گاڑیاں نظر آتی تھی وہاں پر نہیں حالانکہ سب کے سب ترقی آفتا یہ چیزیں پاکستان میں آ کر کوئی نہیں بیان کرتا تمام کے تمام لوگوں پر عام گاڑیاں عام چھوٹی گاڑیاں ہیں اور اگر کوئی بہت زیادہ وہ ہوگا تو وہی گاڑی کار ہی ہوگی عام کار وہ کار بڑی والی کار ہو جائے گی بس یہ جس طرح کی یہاں کالی پیری نیری گاڑیاں اور بڑی بڑی لگجری قسم کی گاڑیاں اس کا کوئی لائب اسٹائل کا وہاں پر تصور نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں بہت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے ایک اور بات ہمارے معاشرے میں سہل پسندی نوجوانوں میں بہت آ گئی ہے جسمانی کام نہ کرنا سہل پسندی اس نے بہت تباہ کیا ہے چنانچہ گلیوں کے اب ایک محلے سے نوجوان اٹھتے عام ہو چکا ہے کراچی کے ادھر ڈکیتی کا تصور اب تو یعنی ہمارے بلدیاں میں میرے حج پہ جانے سے پہلے ایک مہینے میں چار نوجوان قتل ہوئے ہیں تین چار گلیوں کے اور کئی سارے لوگوں سے میں نے خود یہ سنا کہ یار ہم تو یہ دعا کرنے لگیں کہ پروفیشنل ڈاکو کوئی ہمیں متھے لگے باقاعدہ وہ یہ دعا کرنے لگے پروفیشنل ڈاکو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عام گلیوں سے اٹھنے والے نوجوان پسٹول نکال کر جگہ جگہ ڈکیتی ہر گلی میں ڈکیتی ہیں یہ جو ڈکیتی ہیں ہو رہی ہیں یہ پروفیشنل نہیں ہے نتیجہ یہ کہ اگلا ذرا سا مضامت کرتا ہے یہ ڈھرے بے تو بہت ہوتے تو اپنے خوف اور اپنے ڈر اور اپنے بچاؤ اپنے بھاگنے کے لیے ڈاریکٹ سر میں گولی مارتے ہیں اور اگلا بچارہ مر جاتا ہے اور جو پروفیشنل ڈاکو ہوتا ہے وہ کبھی ہوائی پائر کرتا ہے یا زیادہ زیادہ وہ ٹانگوں کے اندر گولی مارے گا وہ سر پہ گولی نہیں مارتا یہ اب ہمارے ملک کے اندر ہمارے شہر کے اندر حالات ہو چکے ہیں اور وہ جو ڈاکو مارنے والے ہیں